میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا اس سلسلے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پوری دنیا سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے خصوص بلخصوص انڈین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دلی کے مسلمانوں کے لیے افغانستان عراق چائنہ کے مسلمانوں کے لیے جہاں پہ اتنا ظلم مور ہے انشاءاللہ تعالی میں اس پر ڈیٹا ہی کٹھا کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایتھینٹی سیٹی کے بغیر بولنا نہیں ہے جب تک میرے پاس ایتھینٹیک ڈیٹا نہ آئے تو میں اس کے پر گفتگو نہیں کر سکتا تو بارال جتنی خبریں ہیں وہ کوئی خوشائن نہیں ہے چائنہ کے حوالے سے جو مسلمانوں کی سیچویشن ہے اس کے علاوہ عراق کے اندر شام کے اندر پوری دنیا کے اندر ہی ایمن پاکستان میں بھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر ایک پلازا گھر ہے اٹھارہ کے قریب تو میں نے آخری خبریں سنی تھی کہ لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں اور اس میں مجرم کون ہے اس کا تائین تو گورنمنٹ نے کرنا ہے لیکن یہ انتہائی نا اہل ہی ہے ہمارے حکمرانوں کی جو کچھ ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو اس میں جو لوگ شہید ہوئے دنیا میں جہاں کی مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کر لیتے ہیں اور جو بیمار ہیں ان کے لئے دعا کر لیتے ہیں اللہم انی اسالک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد الَّذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد وَإِلَهُكُمْ مِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّونَ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظْوَالِمِينَ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ یَا حَيُّ يَا قِيُّونَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْيِثِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُظِيمِ اللہمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترسے کیا پوری الدنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی پوری الدنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ آتا فرما خصوص بالخصوص اے اللہ انڈین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما دلی کے مسلمانوں کی خیر فرما انڈیا میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ان کی خیر فرما اے اللہ اسی طریقے سے چائنہ کے مسلمانوں کی خیر فرما اے اللہ وہاں پر جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبرو جان مال کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی افغانستان کے مسلمانوں کی اراغ کے مسلمانوں کی کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں جہاں کی مسلمان پسنے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تر بیماریاں دشواریاں دور فرما اے اللہ جنہیں مسلمان فوت ہو چکے اے اللہ خصوص بالخصوص یہ حالیہ دنوں کراچی میں جو حادثہ ہوا بیلڈنگ گرنے کا اے اللہ تمام کی مغفرت فرما بحیثیت انسان جو ان سے خطائیں ہوئیں اے اللہ ان سے درگزر فرما ان کی قبر کی منازل کو اسان فرما قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوزے کوسر نصیب فرما اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پورے عالم اسلام کی اے اللہ خیر فرما اور یہ جو تیری طرف سے ازمائش کرونا وائرس کی شکل میں آئی اور باقی بیوانیوں کی شکل میں اے اللہ اس معاملے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں پوری دنیا کے انسانوں کے حق میں آفیت والا معاملہ فرما صل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہی واصحابہی اجمعین الیوم الدین آمین